لائنز کلاب آف پاکستان کی مختلف ڈسٹرک کی سی ماہی میٹنگ کا انعقاد اسلام آباد کلاب میں ہوا جس میں نورت اور ساؤت کے لائنز بیمران نے اس میٹنگ میں خصوصی طور پر شرکت کی انٹرنیشنل ریکٹر لائنز کلاب میاں محمد ادریس نے میٹنگ کے اجنڈے کا باغور جائزہ لیتے ہوئے تین ماہ کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا انٹرنیشنل ریکٹر آف لائنز کلاب میاں محمد ادریس نے میٹنگ کے ملتزمین کو آہندہ میٹنگ کا دورانیا بڑھانے کو کہا میٹنگ کے آورز یہاں پہ رکھیں پانچ گھنٹے میٹنگ منیمم ہونی چاہیے لکھ لیں آپ یہ میررز ہوئے لکھ لیں اور میں ہاؤس سے یہ پوچھتا ہوں کہ میٹنگ پرپرس فول ہونی چاہیے یا تعلیہ مارنے کے لیے آپ لوگوں نے آنا ہے میاں محمد ادریس نے میٹنگ کے تمام شرکہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کا کہا ایم چیزی صاحب آپ میٹنگ کر رہے ہیں آپ دسکشن کر رہے ہیں اس کے بعد ایک پرپس فول میٹنگ بنائیں اس پر ایکشن بنائیں اس کا ٹائم لائن فکس کریں یہ چیزیں میں نے یہاں سے سیٹھ کے میں اپنی کمپنی چلا رہا ہوں تو یہ چیزیں ہی ہو سکتی میں نے ہاجی آسف صاحب کے جو میں یہ کام لگایا ہے پندہ دن میں انہوں نے کام کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے رپورٹ دے نہیں ہے and that should be come out of this that's it are you ready to take this responsibility or not and that's it and that's it and that's it میٹنگ میں اہم امور پر تپادلہ خیال ہوا اور مسائل کو جانچنے اور ان کو حل کرنے کی تجاویز بھی پیش کی گئیں ڈسٹرک گورنرز نے اپنی سیم آہی رپورٹ میٹنگ کے سامنے پیش کی ہمارا جو مین ٹھیم ہے وہی سرڈ ہم نے اس پیڑپان سے اپنی کمیٹی کو سرڈ کرنا ہے اور اپنے ایسے تمام دوست بھائی جو ڈپرائی پیپلز ہیں ان کو اپ لفٹ کرنا ہے ان کی زندگیوں میں آسانیہ بہت کرنی ہے اس اسلے میں میرا آفٹر بکمنگ ڈسٹرک گورنر میرا پورا فوکس رہا کہ ہمارے سرویس پروجیکٹ جو بہت بردرس ہونا چاہیے اور میری کوشش تھی کہ اس طرح کے پرمیٹ پروجیکٹ ہم اپنے ڈسٹرک میں کیم کر جاؤں جو کہ میرے انہوں کے بعد بھی کٹی نہیں رہیں اور لوگوں کو وہ سرویس فسیلٹیز یہاں پر ملتی رہیں جس کا ہم اپنے ڈسٹرک میں ارادہ کرتے ہیں اور جس کا عیدہ مسلمان ہماری اوپر یہ جمہداری ہے اور جس کا جو مشن لے کر ہم اپنے ڈسٹرک کو چلا رہی ہیں ہمارے ایل ٹو میں چھے سو ایکٹیوٹیز ہوئیں اس میں ہنگر ریلیف ہمارے کچھ کلابز ہیں جو ہر روز دسترخان بچھاتے ہیں ہر روز دو سے دھائی سو آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تمام شرکہ نے میٹنگ کو خود کے لیے انتہائی مفید اور کارامت قرار دیا یہ سب سے بڑا تھرٹس جو تھا وہ میہ صاحب کی تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے کام کریں اور وہ کام کریں گے تو سروائب کریں گے اور ورنہ کام نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا یہ ایک بڑا اوپن اور بڑا پاورپل میسج تھا میہ صاحب کا پوری لیڈرشپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ضروری تھا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کہنے کے مطابق اپنی خودنمائی نہ کرتے بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا موٹو ہے وی سو وی خدمت ہمارا شعار ہے اللہ کریم ہمیں اس بقصد میں کامیاب کرے اور اللہ ہماری خدمتوں کو اور عبادات کو اللہ قبول کرے اکنی مالٹپل کی ان ایئر فور ٹائمز ہوتی ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے قوارٹری میٹنگ سا کہ جو پروگریس ہو چکا ہے اس کو ہم دسکس کریں اور نیکس لائن آف ایکشن بھی اس میں پلان کیا جائے جو بھی چیزیں ہیں جو لیک ہم کر رہے ہیں اس پر ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں جو کام ہوا ہے وہ لوگ کو اپریشیئٹ کر سکیں ہمارا اس وقت میں جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ممبرشپ بڑھانا اگر ہم ممبرشپ کروڈ کریں گے تو جس طرح ہم سرویس کر رہے ہیں تو ہمارے سرویس ہینڈز بڑھیں گے اور جتنے سرویس ہینڈز بڑھیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ لائن ازم کیا ہے اس طرح ہم لوگوں کے اندر اب لائن ازم کی ایک آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں لائن ازم کے بارے ہم بتانا چاہتے ہیں بیسکلی ہمارا موٹو ہے سرویس کا ہے تو ہم اب ہمارا جو مارکٹنگ کا مٹیریل ہے وہ سرویس ہے اور یہ سرویسز عام فہم لوگوں میں ہم کریں گے جس سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ نائنز کس طرح اپنے ملک میں اپنی کمیونٹی میں کس طرح سرویسز کر کے وہاں ہر قسم کی چیزیں کرتے ہیں ہم ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں ہم انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں پلس ہم سائٹ فرس پہ بھی کام کر رہے ہیں جو ہمارا موٹو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے پراجیکٹ چلا رہے ہیں اپنی گروہت کی بات کرتے ہیں اور اس میں سینئر اور جونئر سارے کٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اچھے مشورے دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو لائنزم کی جو ہمارے کام ہیں ان کو کس طرح اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے جو آنے والے گورنر ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں آئندہ میٹنگ کو کراچی میں منقت کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی لائنزم لاب کی مختلف ڈسٹرک کی سماحی میٹنگ میں مختلف امور اور مسائل پر بات چیت ہوئی اور ان کی حل کی تجاویز بھی پیش کی گئی پس ماندہ لوگوں کی مدد جاری رکھنے کا عزم بھی کیا گیا کیمرمین عبدالروف کے ساتھ ناسیر علی ڈرائنڈ سار ٹی وی اسلام آباد